بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ویچر فورسیز اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ایم ای وان فائف تو لانگ کورس جو کہ اوپن ہو چکا ہے اس میں ریجسٹریشن کے لیے اور ریجسٹریشن کے بعد جب ہم انیشہ ٹیس دینے جائیں تو وہاں ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریکوائر رینکس کی ایڈوکیشن ڈاکومنٹس کون سے ہیں اور پرسنل ہی کون سے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریکوائر ہیں کیا ڈیزلٹ کارڈ کے ساتھ مارک شیٹ یعنی کہ سند بھی ضروری ہے انٹر کی اور میٹرک کی اور کیا جن بچوں نے ہوپ سیٹیفکیٹ بنوایا ہے وہ بورڈ کا ہونا چاہیے یا سکول کا یا کالیج کا ہونا چاہیے وہ کون سا ہو اور اس کے بعد مین ٹھنگ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا دومی سیل ضروری ہے ساتھ لے کے جانا ہی یا پھر نہیں ہے ماما اور بابا کا آئی ڈی کارڈ بھی چاہیے ہے ساتھ کا پین کی یا نہیں چاہیے کون کون سی چیز چاہیے اور کون کون سی نہیں کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے اس سے پہلے ہم آپ کو بیٹا بتاتے چلیں کہ ہم نے پی ایم میں وان فائف ٹو لانگ کورس کی تیاری کا سیشن سٹارٹ کر دیا ہے جس میں الحمدللہ اس وقت سیونٹین ستر سٹوڈنٹ جو ہے ہمارے پاس تیاری کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے سیشن کا حصہ بنیئے ریجسٹریشن اس کی اوپن ہے اور آج سے انشاءاللہ کلاسی سٹارٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور دو کلاسیز ہماری ہو چکی ہیں آپ کو انشاءاللہ نیا سیشن میں ڈالا جائے گا نئے سیشن میں آپ کو ایڈ کیا جائے گا جہاں سے ڈیلی سے اور سٹارٹنگ سے تیاری کروائے جائے گی انیشل ٹیس پاس کرنے کی فل پرنٹی ہوگی انشاءاللہ سو پرسنٹ اگرنٹی کے ساتھ آپ کا انیشل ٹیس جو ہے وہ پاس ہوگا جس میں ہم آپ کو اس سیشن میں ہم آپ کو زوم ایپ پہ لائیو کلاسیز پروائیڈ کریں گی جو بچہ کلاسیز نہیں لے سکتا اس کو ریکارڈی لیکچر پروائیڈ کریں گی موسٹ ایمپارٹنٹ اور پیٹی نورسیز پروائیڈ کریں گی انٹیلیجنس اور وربل نان وربل اکیڈمیک پاس پیپر پروائیڈ کریں گے لاسٹ فائیڈ یر کے موسٹ ایمپارٹنٹ کوئیشن اکیڈمیک کے لئے سپیشلی پروائیڈ کریں گے اور ٹرکس بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے وربل اور نان وربل کو کیسے سالف کرنے سٹوڈینٹ کے ایکسپیرینسز آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے پی ایم ای وان فار سکھ سے لے کے پی ایم ای وان فائی وان تک جو ہمارے سٹوڈینٹ نے ٹیس دی ہیں وہ ایکسپیرینسز آپ کو پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ موسٹ ایمپارٹنٹ اور پی ٹی نورسز ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ان چیزوں کو کرنے سے آپ کا انیشہ ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا ہم جس طرح گروپس میں انلیمیٹیڈ ٹھنگز اور ڈیٹا بیجے جاتا ہے اس طرح آپ کو نہیں جو ہے چیزیں پروائیڈ نہیں کریں گے ہم صرف آپ کو لیمیٹیڈ اور سیلیکٹیو چیزیں پروائیڈ کریں گے جس میں کچھ پیڈی اپ ہوں گی اور کچھ لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ انہی سے ٹیسٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا باقی آپ کے ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے جائیں گے اچھ انڈ ایوڈی تنگ انشاءاللہ کمپلیٹ تیاری ہوگی رمضان آفر ہے یہ ایٹھ ہنڈر فی ہے رمضان کے بعد ون تھوزنٹ فی ہو جائے گی اور بچو آپ کے پاس یہی ٹائم میں تیاری کا اسی ٹائم میں تیاری کریں اس کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تیاری کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ابھی آپ کے پاس پچیس تیس دن ہے اسی تیس دن میں آپ اپنی اچھی تیاری اور برنٹی سے تیاری کر سکتے ہیں ہم سے کریں یا جہاں سے بھی کریں اپنی تیاری خیروع کر دیں وہ آپ کی جو ہے اسے ہم آپ کو بیٹا کلاسی جو ہے وہ زوم مائپ پر پروائیڈ کریں گے جو بچا وہاں پہ لئی بہتر ہے نہیں لے سکتا آپ کو بیٹا اکیڈمیز میں پچیس سے تیس ہزار ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ ہم ایٹھ ہنڈر میں اکیڈمیز سے زیادہ بہتر تیاری انشاءاللہ کروائیں گے تو جو بچا تیاری کرنا چاہتا ہے وہ بھی ورس اپ کریں بیٹا 03026617439 03026617449 پہ بھی ورس اپ کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ تیاری جو ہے وہ کروائی جا سکے اور اپنا سیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم کانٹینیو کر سکے الحمدللہ بیٹا 70 سٹوڈینٹ اس وقت ایڈی کر رہے ہیں 70 تو آپ بھی جوائن کریں جو 70 سٹوڈینٹ سے جوائن کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھ کے جوائن کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بیٹا 100% شورٹی ہوگی کہ انیشل ٹیسٹ آپ کا کلیر ہوگا ڈاکومنٹس کی جہاں ہم ڈسکیشن کرتے چلیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے تو اس کے لئے بیٹا میٹر کا ڈیزلٹ کارڈ آپ کو چاہیے ہے اور انٹر کا ڈیزلٹ کارڈ آپ کو چاہیے آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور 3 to 400 روپیز آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں وہ آپ کو وہاں پر پی کرنا پڑیں گے ٹیسٹ چارجز وغیرہ تو فرس تو جو پریویسلی 300 ہی تھے اب 400 نہ ہوگئے ہوں یا کچھ کمی بیشی ہوئی تو وہ آپ کو پریشانی نہیں بنے گی تو مارچ بیٹا نہ انٹر کی چاہیے نہ میٹرک کی چاہیے کوئی سند وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ڈومی سائی ڈیکوائیڈ ہے بلکل بے فکر ہو کے ٹیس دیں جا کے آپ نہ یہ جی چیزیں جو آپ کو بتائیں یہ ساتھ لے کے جائیں کسی فیک ویڈیو یوٹیوب سے دیکھیں ایسا نہ ہو کہ سند لینے آپ سندر میں چلے جائیں بورڈ میں اور بورڈ میں جا کے وہ آپ کو کہیں دس ہزارٹیاں دیں جی آپ کی سند ہم پہلے دے رہے ہیں وہ بہت زلیل کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہے ایتھنٹک انفرمیشن آپ تک پنجائی ہے باقی آپ کی چوائز جس طرح آپ کریں بہتر اللہ حافظ